میں نے اپنی لائف میں جتنی بھی ویڈنگ فوٹوگرافی ہے ویڈنگ ویڈیو گرافی کی ہے وہاں پر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کینن ایٹی ڈی وہاں پر یوز نہ ہو رہا ہو کیونکہ جو ویڈنگ فوٹوگرافر ہیں ویڈیو گرافر ہیں ان کی جان ہے یہ کیمرہ کیونکہ اس کے بغیر ویڈنگ فوٹوگرافی ہے ویڈیو گرافی بلکل ناممکن ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈنگ فوٹوگرافی ہوتی ہے وہاں پر لو لائٹ ہوتی ہے تو لو لائٹ میں اگر یہ کیمرہ اچھا پرفارم کرتا ہے سنمیٹوگرافی میں بھی فوٹوگرافی میں بھی تو اس سے بیس کیمرہ کوئی بھی نہیں ہے ہم اسے چیک کرتے ہیں فیشن فوٹوگرافی پر کہ یہ واقعی فیشن میں سنمیٹوگرافی میں یہ کیمرہ کیسے پرفارم کرتا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیمرہ زیادہ ویڈیو کے لئے یوز کیے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا ویڈیو ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا فوٹوگرافی ٹیسٹ کریں گے فوٹوگرافی میں جو بھی تصویریں میں نکالوں گا ان کا لنک جو آپ کو ڈیسکچن میں مل جائے گا ابھی جاکر نیچے سے ڈاؤنلوڈ کریں ان کو جو ہے بنا کر انسٹا کی سٹوڑی پر لگائیں یہاں پر میں نے انسٹا لگا دیا ہے سٹوڑ بھی لگائیں وہاں پر مجھے مینشن کریں جس کی فوٹو سب سے اچھی بنے گی اس کو میں اپنا ون کلک فیلٹر بلکل فری میں دوں گا اور جو فوٹو آپ میری ایرےٹ کریں گے ان کا میں لائیو انسٹا گرام پر آ کر ریویو کروں گا آپ کو بتاؤں گا آپ کی کیا غلطی ہے اور تیسے نمبر پر جو ہے میں آپ کو اس کی بیس سیٹنگ بتاؤں گا فوٹو کے لئے بھی ویڈیو کے لئے بھی چوتھے نمبر پر ہم بات کرنے والے اس کیمیرے کے کی فیچرز کی اور پانچوے نمبر پر ہم اس کی نیو اور یوز میں جو پرائس اس ڈیٹ میں شل رہی وہ آپ کو بتائیں گے سچ گا چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے پہلے نمبر پر ہم جو ہے ویڈیو ٹیسٹ کرتے ہیں ویڈیو میں ہم جو کیمیرہ یوز کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے Canon 80D ہے 85mm lens ہے ساتھ میں ہم موزا کی Aircross 2 جو ہے کیمیرہ یہ کیسے پرفارم کرتا ہے ویڈیو گرافی میں ٹھیک ہے وہاں پر ہم اس کا سارا ہی ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیں گے جس کے اندر آپ کو جو کلر گیڈنگ ہوگی ٹونز ہوگی جو اس کی کوالٹی نکل کر رہے گی جو اس کا سلو مو نکل کر رہے گا وہ سب جو ہے اسی ویڈیو میں ہوگا یہ تو گھرز یہاں پر ہم نے 40 سیکنڈ کی چھوٹی سی سینیمیٹک ویڈیو ریکارڈ کی اس کو گھر سے دیکھئے گا اس کا ٹوٹوریل چاہتے ہیں تب بھی بتائیے گا اس کے بعد جو ہم اس کا فوٹو ٹیسٹ ٹارٹ کرتے ہیں چلیے دوسرے نمبر پر ہم اس کی ایمج کوالٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر میں پانچہ تصفیریں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا ان کو جا کر ابھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے زوم کر کے اس کی ایمج کوالٹی آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنی ہے جو بھی اس کی سیٹنگ دکھوں گا کیمرے کی وہ اوپر منشن ہوگی سب سے پہلے اس کا دوال پکسر آٹو فوکس جو اس کے اندر دیا گیا اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو فوٹو کے اوپر بھی اور ویڈیو کے اوپر بھی دونوں کے اوپر ٹیسٹ کیا ہے ٹین میں اس کو مارکس دوں گا کافی اچھا اور فاسٹ اور شارپ ہمیں اس کا فوکس ملا ہے فوکس یعنی کہ جو آپ کی پیچر نکل کراتی کافی زیادہ شارپ نکل کراتی ہے تو یہ ہماری پیچر نکل کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی ہے اور اس کو ہم نے ایڈٹ کیا اپنے ون کلک فلٹر میں وہاں پر ہم نے جو ہے نیو فلٹر بنایا ہے اس کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو اس کو ایڈٹ کیا یہاں پر ہم نے پیچھے بیگون چینج کر دیا اور کافی زیادہ سویر کو جو ہے ڈرامیٹک بنا دیا ہے اور یہاں پر یہ جو فلٹر ہے یہ آپ مجھ سے بائے کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے یہاں پر جو ہماری ڈی ایس الار لینے کی مین وجہ ہوتی ہے کہ ہماری فوٹو کے پیچھے بلر نظر آئے اور ہم نے اس کو فوٹو اور ویڈیو دونوں پر جب ٹیچ کیا ہے تو ہمیں کافی اچھا بلر دیکھنے کو ملا ہے لائک جیسے ایڈیٹ کیا ہے اڈوپ فوٹو شاپ کے اندر وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں مجھ سے اور اس کے اوپر ہم نے لگایا ہے جب ون کلک فلٹر آپ دیسے تھے کالر ٹون کافی اچھی اور کمال کی سینمیٹکس کی ہو گئی ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں اگر آپ جنہوں نے پہلے مجھ سے بائے کیا ہے فلٹر وہ وٹس اپ پر میسل کر کے مجھ سے فری میں لے سکتے ہیں ہم نے تین سے چار گھنٹے جو کینن ایٹی دی سے فوٹو گرافی کی ہے اور کافی زیادہ پورٹر یعنی کہ نکالے ہیں اور وہاں پر صرف میں آپ کو ایڈیٹ کر کے ایک دکھا رہا ہوں لیکن نکالے کافی زیادہ ہیں اور مجھے اس کی پورٹر پروفارمنس کافی اچھی لگی ہے کافی بہتر لگی ہے مجھے تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی فل فریم کیمرہ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے آپ دیسے ہیں فوٹو کی بیچے ایک جو پرسن آ چکا تھا یہ ہم نے فوٹو شاپ کے اندر اس پرسن کو ریمووو کر دیا تھا اور یہاں پر اس کے اوپر ایک جو ہے ڈاک سا ہم نے جو ہے ایک ون کلک فلٹر لگایا جو کہ کافی اچھی کلر ٹون دے رہا ہے یہ نیو بنایا ہے اور آپ لوگ جو ہے نمبر سکرین پہ آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں پر اکثر اوقات جو ہے میں بھی نیچرل لائٹ میں فوٹو شوٹ کرتا ہوں جہاں پر جتنے بھی بگرز فوٹو گرافر ہوتے ہیں وہاں پر ان کے پاس لائٹس جو ہے نہیں موجود ہوتی کافی مہنگی لائٹس ہوتی ہیں جو یوز کرتی ہیں تو ان کے پاس نہیں لائٹس ہوتی پھر بھی آپ کافی اچھا رزلٹ نکال سکتے ہیں میں نے تین چار گھنٹے شوٹ کرنے کے بعد اسے نیچرل لائٹ میں جب شوٹ کیا ہے تو مجھے کافی اچھی پرفارمنس ملی ہے شاپنس بھی کافی اچھا ملی ہے آپ دے سکتے ہیں نیچرل لائٹ میں ہمیں ٹون اس کی شاپنس کافی اچھا ملی ہے یہاں پر یہ زوم کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں ہر چیز بلکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس لائٹ نہیں بھی ہے تو آپ اس سے اچھا جو ہے وہ یعنی کہ کام کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فوٹو شاپ سے اس کا جو ہے وہ بیگرون چینج کر دیا اس کو پر ون کلک فلٹر اپلائے کیا ہے ہماری فوٹو کافی اچھی نکل کر آئی ہے یہاں پر شام کے چھے سے سات کے درمیان کا ٹائم تھا لائٹ جو ہے وہ کافی لو ہو چکی تھی ہم نے اس کا جو ہے لو لائٹ ٹیسٹ کیا ہے کہ لو لائٹ میں ہمیں یہ کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے مجھے تو کافی اچھی پرفارمنس لگی ہے یہاں پر تصویر کافی اچھی نکل کر آئی ہے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے فوٹو شاپ کے اندر اس کا بیگرون چینج کر دیا ہے اور کافی اچھی ہم نے اس کی منپلیشن ٹائپ جی ایک فوٹو بنا لی ہے اور اس کے اندر جو ون کلک فلٹر اپلائے کیا ہے یہ بھی ایک پوری رات لگا کر میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے کافی اچھا جو ہے ڈیزائن کیا ہے اس فوٹو کو لازمی ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور بنا کر مجھے انسٹاگرام کی سٹوری کو پر لازمی لگائیے گا یہاں پر جو ہے میں اپنی تصویریں زیادہ چاہے وہ کنٹینیس موڈ پر شوٹنگ کرتا ہوں جہاں پر جو ہے آپ کی تصویر تھوڑی رینڈم ٹائپ آتی ہے تو میرے لیے تو ایک کیمرے میں جو ہے کنٹینیس چوٹنگ موڈ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو میں چیک کرلوں یہاں پر ہم نے چیک کی ہے تو میں کافی اچھا ملیا ہے آپ دے سکتے تھوڑی موشن ٹائپ فوٹو آئی ہے کافی اچھی نکل کر رہے ہیں یہ تھوڑی ڈارک آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شام بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس وجہ سے یہ اس طرح کی آئی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جب ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو بالکل جو ہے پروپر ایڈٹ کر لیا ہے ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ فوٹو تھوڑی سی شام میں کھینچی ہے بہت اچھی اور کمال کی جو ہے فوٹو یہ نکل کر آئی ہے یہاں پر جو ہے ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ نائٹ فوٹوگرافی میں ہم نے ویڈ فلیش یہ کیمرہ کس طریقے کا پرفارم کرتا ہے یہاں پر جو ہے کافی زیادہ رات ہو چکی تھی ہم نے جو ہے نائٹ میں اس کا ٹیسٹ کیا ہے لیکن یہاں پر ویڈیو کیمرہ جو ہے اس کا آئی ایسو بڑھانے کی وجہ سے آپ کو جہاں وہ نائٹ نہیں لگ رہی آپ کو یعنی کہ فیل دنواری آ رہی ہے لیکن یہاں پر رات تھی اور ہم نے یہاں پر ایڈی سیکس ایڈٹ بی ایڈ فلیش لیٹ یوز کی ہے اور کافی اچھا میرزلٹ ملا ہے کافی اچھی فوٹو نکل کر رہی ہے لیکن اس کا بیگرونڈ جو ہے وہ کافی کیجو لیگوں کے لوکیشن جو اتنی اچھی نہیں تھی تو یہاں پر ہم نے فوٹو شاپ کے اندر اس کا بیگرونڈ جو وہ چینج کر دیا ہے فوٹو شاپ بائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیو والا ون کلک فلٹر میں نے بنایا ہے نائٹ کے لیے سپیشل بہت ہی کمال کا فلٹر ہے اگر آپ مجھ سے بائے کرنا چاہتے ہیں تنمبر سکرین پر آ رہا ہے جنہوں نے پہلے مجھ سے لیا ہے وہ فری میں وٹس اپ میں سے کر کے لے سکتے ہیں جی تو گائید یہاں پر چلیئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کی جو ویڈیو کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کیمرے کو جو ہے مینوال موڈ پر ڈال دیا ہوا ہے یہاں سے یہ اون ہوتا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے آپ کو اس کی ویڈیو کی ساری سیٹنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے یہاں پر 50 ایف پی ایس رکھا ہے یا آپ نے 25 رکھا ہے تو آپ نے اس کی ڈبل شیڈر سپری رکھنی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر میں 50 رکھا تو یہاں پر میں 100 رکھوں گا یا 100 سے کچھ کام یا کچھ زیادہ اگر میں یہاں پر 25 رکھتا ہوں تو پھر میں نے یہاں پر جو ہے چوز کرنی ہے وہ 50 چوز کرنی ہے دوسرے نمبر پر جو آپ نے ویڈیو کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر فوکس پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے آپ نے اے ایف ایس رکھنا ہوتا ہے جس کے آپ کا جو فیس ٹریکنگ والا تھا یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے ٹریکنگ تو اس کا مطلب ہے یہ فیس کو ٹریک کرے گا آپ ہمیشہ جب بھی ویڈیو بنائیں تو یہاں پر فیس ٹریکنگ پر رکھیں تاکہ آپ کے اوبجیکٹ کو جو ہے کیمرہ خود بخود ہی ٹریک کرتا رہے اس لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پکچر کی سیٹنگ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپرچر شیڈر سپیڈ اور جو ہے آپ کا آئی ایس رو یہ آپ نے ہر سیچیشن کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک رول نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے جب آپ مینوال موڈیوز کر رہے ہیں تو آپ نے اسے اپنے حساب سے جیس کرنا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے آپ ون شوٹ پر رکھیں گے اے ای ای ایف کو آٹو فوکس کو اور جو ہے یہاں سے آپ نے جو ہے اپنی ڈرائیو کو سنگل شوٹ پر رکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ اس کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ون بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہول پر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ گروپنگ ویرا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو اس کی دیکھنے پر مین سیٹنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ نے ایمج سیٹنگ کو لارج پر ہمیشہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی فوٹو جو ہے اس کو پر اچھے سی ایڈیٹنگ کر سکے اگر آپ اس کو کام رکھیں گے تو آپ کی فوٹو کی کوائلٹی جو ہے وہ کام آئے گی یہاں پر جو ہے پکچر سٹیل میں نے سٹینڈرڈ رکھا ہو اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی اٹراس اور اس کی سیٹنگ تھوڑی سی بڑھا دی چوتھے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کیمرے کے کی فیچر کی یہاں پر یہ کیمرہ ہے چوبیس میگا پکسل کا کروپ سینسٹی کیمرہ ہے ڈی جک سکس جو ہے اس کے اندر پرسیسر یوز کیا گیا ہے اس کے اندر ڈوال پکسل آٹو فوکس دیا گیا ہے اور فورٹی فائیو اس کے اندر جو ہے وہ کروز ٹائپ فوکس پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کا فوکس بہت ہی فاسٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ جو باڈی ہے یہ ویدر سیلڈ باڈی ہے آپ کا کسی بھی یعنی کہ آپ کا موسم اگر خراب ہو جاتا ہے شوٹ کے دوران آپ جو ہے یہ باڈی جو ہے اس موسم کو بیئر کر سکتی ہے یہاں پر اس باڈی کے اندر جو ہے این ایف سی بھی اور جو ہے وائی فائی بھی آپ کو بلٹی نہیں ملتا ہے چیز جو گھر چلیے آج کی دیٹ میں ہم جو ہے اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں چھ ستمبر دوہزار بیس ہے آج اور جو ہے اس کی پرائس جو ہے آج کی دیٹ میں نو سو ڈالر ہے نو سو ڈالر ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس کی جو ہے ایک لاکھ جو ہے پینتیسے چالیس زار کی راؤنڈ بورڈ جو آپ کو یہاں کہیں سے بھی اویلی بھول جائے گا اور انڈیا میں اس کی جو پرائس ہے وہ سکسٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ بورڈ ہے اور اگر آپ اسے یوز میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً یہ بیس تیزار شرڈر چلا ہوا جو کیمرہ ہے یہ والا یہ آپ کو بیس تیزار کم مل جائے گا یعنی کہ ایک لاکھ پاکستانی میں اور جب پچاس سے پنتالیس زار جو ہے انڈیا روپے میں آپ کو یہ یوز میں کہیں سے بھی اویلی بھول ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند دیکھتے ہیں سوڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور تصویر اللہ آدمی ڈاؤن لوڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ